مالے ائرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں آپ کو کچھ اس طرح کا ویو دکھائی دے گا یہ یہاں کا سی پورٹ ہے جہاں سے آپ اپنے آئی لینڈ پر جانے کے لیے شپ یا بوٹ ہائر کر سکتے ہیں ویسے تو یہاں پر چھوٹے چھوٹے بہت زیادہ آئی لینڈ ہے لیکن جو آئی لینڈ دور ہیں ان کے لیے باہر ہمیں جانا پڑتا ہے اور جو آس پاس آئی لینڈ ہیں جو اسی سے سو ایٹھے اور سو دو سو کلومیٹر ہیں ان کے لیے ہمیں باہر شپ یا بوٹ جانا پڑتا ہے تو ہم اپنی بوٹ کا ویٹ کر رہا ہے تھوڑے ٹائم میں ہماری بوٹ آئے گی اور پھر ہم اپنے آئی لینڈ کی طرف روانہ ہوں گے تو گائز ہم اپنی بوٹ میں جا رہے ہیں اب اپنے آئی لینڈ کی طرف بوٹ کافی تیزی سے چل رہا ہے اکورڈنگ ٹو کرو میمبر ہمارا آئی لینڈ یہاں سے اسی کلومیٹر کی دوری پر ہے جہاں تک ہمیں پہنچنے میں لگ بگ ڈیڑھ سے دو گھنٹے لائیں گے اور اگر موسم بہت زیادہ خراب ہے ویو بہت زیادہ ہے سمندر میں لہریں بہت تیز ہیں تو اس سے زیادہ بھی ہمیں ٹائم لگ سکتا ہے لیکن آج موسم ٹھیک ہے تو ایک بائی روڈ ٹیکسی کے درہو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں اور کافی اچھا نظارہ دکھ رہا ہے فیلال یہاں پر یہ دیکھئے بوٹ ہماری بہت تیزی سے چل رہی ہے لیکن خیال رہے کچھ لوگوں کو یہاں پر وومیٹنگ یعنی الٹی ہو رہی ہے تو آپ اپنے ساتھ ٹیبلٹ وغیرہ لے کر رہے ہیں جو جس سے وہ کنٹرول میں رہے ہیں حالانکہ میرا بھی فرس ٹائم ہے لیکن مجھے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے تو فائنالی ہم پہنچ گئے اپنے آئی لینڈ پر یہ یہاں کی مسجد ہے مسجد تقوی ہمارے آئی لینڈ کی اور یہ اس آئی لینڈ کا میپ ہے اخلس آئی لینڈ ہے اس کا نام اخلس اس آئی لینڈ کا اس کی لمبائی کی بات کریں تو ایک سے ڈیل کلومیٹر اس کی لمبائی ہوگی اور چوڑائی لگ بگ چار سو سے پانسو میٹر ہوگی یہاں کی پوپولیشن لگ بگ ون تھاؤزن اتنی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اور بہت پیارا اور خوبصورت آئی لینڈ ہے یہ دیکھئے اور اگر ہم بائی کو کی بات کریں تو ہمیں پہلی بائی کے جو آپ اچھے یہاں پر دیکھنے کے لیے ملی ادروائز یہاں پر لوگ اس کوٹی کو زیادہ پسند کرتے ہیں اس کوٹیاں ہی ہمیں یہاں پر اب تک دیکھنے کے لیے ملی پتہ نہیں کیا وجہ اس کی خیر اور یہ اس آئی لینڈ کا مجسٹریٹ کوٹ ہے یہ دیکھئے مجسٹریٹ کوٹ ہے اس آئی لینڈ کا اور یہ اس کا پولیس سٹیشن ہے اس آئی لینڈ پر صرف دو پولیس من ہیں کیونکہ یہاں کے لوگ بہت فرینڈلی اور بہت اچھے ہیں سارے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں کوئی کرائم نہیں کچھ نہیں اس لیے صرف دو پولیس من ہی ان کو سب کو کور کیے ہوئے ہیں تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے آئی لینڈ پر اور کیا کیا ہے خوبصورت چیز ہے تو گائز ہم پہنچ گئے اس وقت ہم بیچ پر ہیں اس آئیلینڈ کی یہ بیچ ہے یہ سٹارٹنگ پوائٹ ہے اس آئیلینڈ کی بیچ کا یہاں سے اس آئیلینڈ کی بیچ سٹارٹ ہوتی ہے واو بہت خوبصورت ہے یہاں کا ویو دیکھیں کتنا مزا آ رہا ہے اور گرین بہت اچھا ہے یہاں پر دیکھیں کتنے سارے ٹریز ہیں کوکونٹ ٹریز بہت زیادہ ہیں یہاں پر بہت اچھا آئیلینڈ ہے یہاں پر ایک سینٹر ہے اس آئیلینڈ کا جہاں سے آپ یعنی اگر آپ کو جیٹس کی لینی ہو یا بوٹ لینی ہو یا پھر فیشنگ کرنی ہو تو آپ یہاں سے ایزیلی رینڈ پر بوٹ یا جیٹس کی کچھ بھی لے سکتے ہیں اسکوبر ڈائیونگ کے لیے بھی آپ کو یہاں سے ساری چیزیں مل جائیں گی کیونکہ اسکوبر ڈائیونگ تھوڑا کوسلی ہے وہ آراؤنڈ ڈالر کے اس میں کور ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک کیمرہ من دے گا گائیڈ کرنے والا دے گا اسکوبر ڈائیونگ میں اسکوبر ڈائیونگ تھوڑا کوسلی ہے موسیقی بیشتر تو لوگ یہاں پر بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں بچے بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ میں بہت چل کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ بھی اپنی فیملی کو لے کر آئیے اور یہاں کا ٹریپ سیٹ کیجئے تو ایسا بلکل نہیں ہے کہ یہاں پر صرف امیر لوگ آ سکتے ہیں یا میڈل کلاس لوگ نہیں آ سکتے ہیں یہاں پر میڈل کلاس لوگ بھی آ سکتے ہیں یہ بات سچ ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ ایکسپینسیو ویلاز بھی ہیں جیسے جن کی سٹارٹنگ پچیس ہزار پر نائٹ سے لے کر کے اور پچاس ہزار یو ایس ڈالر تک ہے میں نے ایک سینٹ لیے بھی ایک ویڈیو دیکھی تھی جو رویال ویلاز ہوتے ہیں ان کی جو پر نائٹ چارج ہے وہ پچاس ہزار یو ایس ڈالر ہے تو اسی کے ساتھ میں یہاں پر کچھ بہت سستے ویلاز اور ہوتلز بھی ہیں جیسے کہ حلومالے راشدو اور اخلص آئیلینڈ جیسے ہیں جہاں پر ایزیلی آپ کو تین چار ہزار سے سٹارٹنگ مل جائی کی روم کے تو آپ آئیے اور اپنا ٹرپ سیٹ کیجئے فرینڈز کے ساتھ آنا ہو فیملی کے ساتھ آنا ہو یعنی کہ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ میں آ رہا ہے تو اراؤن ساٹھ پچاس ساٹھ ہزار میں ہی آپ اپنا جو ہے یہاں کا ٹرپ ایزیلی مزے کر سکتے ہیں یہاں پر ڈالر یہاں پر ایکسپٹیبل ہے کیونکہ یہاں پر فارنرز بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں تو ڈالر کی ویلیو یہاں پر ایک ڈالر ففٹین ایم وی آر میں چلتا ہے یعنی پندرہ مالے روپیہ میں چلتا ہے ایک ڈالر تو آپ آئیے یہاں پر اور انجوائی کیجئے بہت اچھا ہے مالدیپ سچ میں میں ریکمنٹ ضرور کروں گا کہ آپ کو ایک بار یہاں پر آنا چاہیے اور انجوائی کرنا چاہیے مالدیپ میں دیکھنا چاہیے کہ دنیا واقعی میں بہت خوبصورت ہے کچھ یہاں پر ایسی بھی چیزیں ہیں اس دنیا میں جو ہمیں ایک بار ضرور دیکھنی چاہیے اور چل کرنا چاہیے مزے لینے چاہیے موسیقی موسیقی تو گائز میں نے تو بہت انجوائی کیا اور میں کر رہا ہوں انجوائی تو میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئیے اور انجوائی کیجئے اور یہاں پر دوسری بات یہ کہ آپ کو سامان کی کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ یہاں پر اپنا سامان آپ کہیں پہ بھی رکھے اور کہیں پر بھی بیچ پر آپ انجوائی کر سکتے نہ سکتے کوئی آپ کا سامان ٹچ نہیں کرے گا ہم اب اپنے ہوتل کی طرف بیگ جا رہا ہاں اور دیکھیں ایک پیزا برگر سینڈویچ کیا کیا یہاں پر یہ ہے روائل پلازا یہاں پر تھوڑی تھوڑی دور پر آپ کو بہت ریسٹورینٹ پلازا یہ سب کچھ مل جائیں گے دیکھیں ایک ہوتل یہ ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر زیادہ تورس لوگ آتے ہیں تورس بہت زیادہ آتے ہیں یہاں پر اور فورنرز تو کافی اچھی تعداد میں یہاں پر آتے ہیں جہاں پر یہاں پر سستے سستے ہوتلز بھی ہیں تو یہاں پر بہت ایکسپینسیو ہوتلز بھی ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہوتل ہے خوبصورتی بہت زیادہ ہے یہاں پر اس آئیلینڈ پر اور دیکھیں کتنے اچھے اچھے پلائنٹ سے لگا ہوئے ہیں فلاورز ہیں یہ باہر سے جیسا دیکھتا ہے ویسا نہیں اندر بہت زیادہ خوبصورت ہیں اور یہ دیکھیں فورنرز بھی یہاں پر کافی تعداد میں جو میں نے جیسا آپ کو بتایا اور اسکوٹیا یہ لوگ بہت زیادہ لائک کرتے ہیں جیسے کہ آگے دیکھیں یہاں مہا کی اسکوٹی ہے کتنا پیارا لوگ ہے اس کا خلال بھی بہت اچھا ہے اور ڈیزائن لوگ وغیرہ سب کچھ بہت زبردست ہے اس کا تو اسکوٹی بہت لائک کرتے ہیں لوگ اور یہ یہاں کی ایک مسجد ہے مسجد اززکاریا ایک اور مسجد ہے یہاں پر اچھے ہیں کوئی پرابلم نہیں سارے ہیلپ کرنے والے لوگ ہیں بہت اچھا ہے اور یہ ادھر اس کے پیچھے بیچ ہے جسٹ بہت اچھا آئیلینڈ لگا مجھے تو بہت ہی پیارا آئیلینڈ ہے تو اور یہ فورویلر یہاں پر ہمیں صرف دو تین فورویلر ہیں اس پورے آئیلینڈ پر کیونکہ چھوٹا سا آئیلینڈ ہے لوگ اسکوٹی سے ہی گھوم لیتے ہیں ایک دیر کلومیٹر میں کیا یہ فورویلر چلائیں گے یہاں پر اتنا بڑا کچھ نہیں ہے یہ یہاں کا پاور ہاؤس ہے یہاں کا جہاں پر یہ پاور جنریٹ کرتے ہیں ایکچولی جنریٹر ہے یہاں پر یہ کیونکہ یہ دوسرا کوئی سورس نہیں ان کے پاس جنریٹر سے یہ پاور جنریٹ کرتے ہیں اور دوسری ایک یونیک چیز ہم یہاں پر دیکھنے گھوم لیں کہ جتنے بھی یہ راستےوں کے کنارے پر گھریں ہوں سارے راؤنڈڈ ہے یہ دیکھیں کوئی بھی گھر ایسا کورنر ٹائپ کا نہیں ہے سارے گھر راؤنڈڈ ہے یہاں پر تو یہ ایک بہت اچھی چیز لگی مجھے یہاں کی اور یہ یہاں کا ایک گیراج ہے یہ گیراج ہے دیکھیں اس گیراج میں سروس سینٹر ہے یہ سکوٹیوں کو ریپیر بھی کرتا ہے اور ان کی سروس وغیرہ بھی کرتا ہے واشنگ وغیرہ تو یہاں پر انڈین ہوتلز بھی کافی ہیں آپ کو انڈین ریسٹورینٹ بھی مل جائیں گے بہت زیادہ کئی ہے کہ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملیں جیسے کی ایک یہ ہے انڈین ریسٹورینٹ ہے تو اگر آپ انڈین فوڈ کو مس کر رہے ہیں یہاں پر آنے کے بعد میں تو آپ کو وہ بھی یہاں پر ملے گا تو دوستو کیسے لگے میری ویڈیو کمینٹ کر کے بتائیے اور لائک کیجئے میری ویڈیو کو اور شیئر کیجئے اپنے فرنڈس اینڈ ریلیٹیو میں اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ میری نیکس ویڈیو آپ مکس نہ کر سکے اور فائنالی تھینکس فور واشنگ